السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افزو امان میں رکھے شاد اور عباد رکھے اور ہر غم سے آزاد رکھے آمین سمہ آمین تو آج میں بہت مزے کی اور یمی سی ریسپی بنانے لگی ہوں اور یہ پین کیکس ہیں رائس سے بنیں گے اور مختلف قسم کی ویجٹیبلز اس میں یوز ہوں گی تو آپ کو پسند آئے گا مجھے تو بہت پسند آئے تھے اسی لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چلیں اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے انگریڈنٹس میں نے لیے ہیں یہ دو کپ چاول میں نے سوک کر کے رکھ دیئے تھے واش کر کے سوک کر کے تقریباً دو آورز اس کو رکھا ہوا ہے اور اور بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی مطلب اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک آلو میڈیم سائز اور کچھ سبزیاں ہیں پپرکا تینوں کلر کی یہ آپ لے لے ٹو بھو ٹی بل سپون اسی طرح پیاز ٹو ٹی بل سپون اور یہ جو ٹو ٹی بل سپون بینگن ٹو ٹی بل سپون اور یہ مشروب ٹو ٹی بل سپون اور گرین چلی ٹو ٹی بل سپون یہ لگ بھگ تقریباً مطلب ضروری نہیں کہ equal quantity ہو اسی طرح نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہے میں نے ہاف ٹی بل سپون لیا ہے اور ایک آنو ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون تکا مسالہ ہاف ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پاوڈر ہاف ٹی سپون اور کالی مرچ ہاف ٹی سپون اور یہ میں سرک لال مرچ یہ والی میں نے لیا ہے ہاف ٹی بل سپون تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان چاونوں کی ہم نے پیسٹ بنانی ہے تو میں نے بلینڈر لے لیا ہے اور اس میں میں ہاف کا پاہیں ڈال دوں گی اگر مجھے زیادہ ضمدت پڑی تو میں اور بھی ڈال دوں گی تو اس میں اب میں رائس ڈال دیکھتے ہوں پیسٹ 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 نہیں اور میں صحیح طرح سے اس کی کنسسٹنسی چیک کروں گی اب میں اس کو اس میں ایک پول میں نکھا دیتیوں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو کتنا نمک مرچ چاہیے اب یہ جو ساری سبزیاں ہیں وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی میرے مطابق نمک مرچ ٹھیک ہے اگر آپ کو کم لگے تو اٹھال سکتے ہیں اس میں میں پورا سیاہ دھنیا بھی ایڈ کر دیں اب ہم اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے اور اس کے لئے میں نے کوککنگ آئل لے لیا آپ کو دیسی کھی لے سکتے ہیں میں اس کو میں گرم کرنے لکے ہوگی یہ زیادہ کرم ہو رہے تو میں اس کو میڈیوں ہی پہ کرتوں گی میں تھوڑا گرم ہو گیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا تیر لگا کے پرش سے تیر لگی اس کو پیٹ کر دیں گے اور پھر اس پر یہ بیٹر ڈال دیں گے آپ کو جتنا تھک چاہیے جتنا تھنک چاہیے آپ اپنے حساب سے پینکک بنا سکتے ہیں تو ہم اس پر ڈال دیں گے اور پھر اس کو کور کر کے اچھے طریقے سے پکنے دیں گے اور پھر اس کا پیٹ کرتی ہے آپ کا پیٹ کریں گے میں نے دیں گے میں نے گے ہٹاективہ آپ کے پیٹ کریں گے آپ کی دیں گے اس پیٹ کچھیں گے آپ اس میں آپ کی دیں گے کھاپی جرسے بھی اس کو میٹیوں پر پکا رہے ہیں اسی طرح فون سارے بنا دے دیکھے کھر ٹکنا پکور لگ رہا اس کا سارے سبزیاں اس پر نظر آئیں اس کو کچھ نہیں کرنا پڑا نہ پیڑے بنانے نہ کوئی آٹا گھرنا پڑا نہ پیلنا پڑا چیزیں وہی ہوتی ہیں ہم اس کو عرض کر کے اس سے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور مزہ بھی آتا ہے چینج کرتے کھانے کا دو منٹ ایک جب ہرس ٹائم میں نے پڑا کیا تو تقریبا دو منٹ ایک دو گیا تھا تھوڑا ہارڈ یعنی پلٹنے کے قابل ٹیسٹ ڈیفرنٹ اے ٹیسٹ ان میں سے دو منٹ ایک پڑا کیا ہے جس سے ٹیسٹ ڈیفرنٹ اے ٹیسٹ ڈیفرنٹ اے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ایس پر ٹیسٹ ڈیفرنٹ اسے پیارا در تک پیارا آ گیا ہے ہم اسے دکھا گی تک پیارا ہے کسی تک پیار دے دے اسی طرح سے پیارا لیتا ہے پیارا سی تیل اس طرح سے ہمارا سارے بنانے ہیں اب یہ سارے پینکیکس رائس پینکیکس بن کر تیار ہو گئے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں اور اچھی طرح سے میں نے ان کو پکایا ہے بلکل دونوں طرف سے تو میں آپ کو ان کو توڑ کے دکھاتی ہوں دیکھیں اندر سے سبزیاں نظر آ رہی ہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں اور فلی کوکٹ ہیں مجھے تو یہ بہت پسند آئے تھے جب میں نے یہ بنائے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت مزایا تھا اور آپ ان کو چٹنی کے ساتھ کھائیں چائے ساتھ بنائیں اور انجوائے کریں اور اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آ دی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے پیاروں کو یہ بنا کے کھلائیں واقعے میں بہت مزے کا بنے تھے اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ بھی بنائیے اور انجوائے کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ